السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ تمام دوست کیریئر سے ہوں گے میں ہسن فرید آپ اس وقت مجھے فیس بک اور یوٹیوب کے پر لائف سن رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک تحریک چلائی ہوئی کہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ امریکی سازش کی وجہ سے گرائی گئی ہے اور جو شباز شریف کی وجودہ جو ہمارے پرائم نیسٹر پاکستان ہے ان کی جو حکومت ہے وہ امریکی سازش کی بدولت ہی اس ملک میں نافذ کی گئی ہے تو اسی حوالے سے پاکستان کے کنیجی ادارے نے یہ ریپورٹ شائع کیا ہے اور امریکی جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو نشر کیا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کی ٹیم ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹرینڈ بن چکا ہے تو امریکی خان کی حکومت ختم کرنے میں امریکی سازش کی ایک اور گوائی سامنے آگئی ہے امریکی دفاعی تجزیہ کار ربیقہ گران نے اطلاف کیا ہے کہ امران خان کو عدم اعتماد سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار تھا ربیقہ گران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ مخالف پولیسز کو ختم کرنا ہوگا یوکرین کی حمایات روس کے ساتھ معاہدہ ختم اور چین کے ساتھ تروقات کو کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے امران خان کی حکومت کو عدم اعتماد پر ختم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے پاکستان کے بہت بڑے چینل سے ایک سوسی گفتگو کی ہے فواد چودری کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ٹینگ ٹینگ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں سائفر میں بات تھی وہیں بات دوہرائی گئی ہے فواد چودری کا کہنا تھا کہ ایک پورا اپریشن لانچ ہوا اور پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی دنیا میں کچھ عرصے سے سپر پاورز تا معاملہ ختم ہو گیا تھا پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کی چھ لاکھ سے زائد فوج ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ زرداری شباز شریف فضل الرحمن بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے تین سٹیجز ہیں امریکہ نے ان سٹیجز کی مدد سے پاکستان میں نئی حکومت لگائی گئے ہیں امریکی ٹی وی پر دفاعی تجزیہ نگار نے جو کچھ کہا وہی چیز سائفر میں تھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکومت بدلنے اور گٹ پتلی حکومت کی کیوں ضرورت تھی امریکی ٹی وی پر دفاعی تجزیہ نگار بتاتی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ امریکی جو تجزیہ نگار ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنمہ شیری مزاری انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امران خان کی خلاف امریکی حکومت کی سازش کے مزید ثبوت چاہیے انہوں نے ایک تنزیہ اور اس کو واضح کیا ہے کہ کیا اور بھی کوئی ثبوت چاہیے تو امریکی دفاعی تجزیہ کار ربیقہ گرانٹ نے اطراف کر لیا ربیقہ نے اطراف کیا امران خان کو عدم اطمار سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار تھا اسد عمر نے بھی اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امران خان کے خلاف تحریک عدم اطمار کامیاب ہونے پر امریکی موقف دیکھیں واضح ہے کہ تحریک کی کامیابی کی ایک وجہ امران خان کی ازاد خارجہ پولیسی بھی تھی